اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند دائے گی آج کی ویڈیو کو موضوع ہے کل بوشن یادیو کی دشتگردی کیسے اسے پاکستان کی ایجنسی نے گرفتار کیا تو دوستو آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے میرے بانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود ویل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی طلاح آپ تک پہنچتی رہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سترہ جولائی کو باردی جسوس کل بوشن یادیو کے بارے میں فیصلہ سامنے آنے والا ہے نیدر لینڈ میں واقعہ عالمی عدالت انصاف یہ فیصل سنوے گی پاکستان اور بھارت کی حکومتیں اور عوام اس اہم فیصلے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کل بوشن یادیو بارتی بیریہ کا حاضر سرویس افیسر تھا لیکن وہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے لئے کام کر رہا تھا تین سال اور چار ماہ پہلے اس سے رنگے ہاتھوں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا وہ ایک مسلمان نام حسین مبارک پٹیل کے پاسپورٹ پر ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے تھا گرفتاری کے وقت ہی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ گل بوشن یادیو جلی نام کے حامل پاسپورٹ پر پاکستان میں کئی بار آ جا چکا ہے وہ تاجر کے روپ میں پاکستان خلاف خون ریز کارستانی میں ملوث تھا چونکہ چور کی داڑی میں ہمیشہ تنکہ ہوتا ہے اس لئے گرفتاری کے بعد تفتیشی مراحل میں ہی وہ مان گیا کہ ہاں وہ پاکستان کے خلاف جیسوسی کاروائیوں میں عملی طور پر حصدار رہا ہے اور یہ کہ وہ دو ناموں سے کام کرتا رہا ہے یہ کہ وہ بھارتی بیرے کا افسر ہے وغیرہ وغیرہ اس کے اطرافات جرم ویڈیو ریکارڈنگ کا ذریعہ سارے دنیا میں سنے جا چکے ہیں اس خطرناک ویڈیو اس خطرناک بھارتی جیسوس کی گرفتاری پاکستانی اداروں کی زبردست کامیابی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے فوری طور پر جہنم رسید کر دی جاتا لیکن کل بوشن جہدیو کا مقدمہ پاکستان کی ایک ملٹری کورٹ میں چلائے گیا اور اسے صفائی دینے کا اور اپنا موقع پیش کرنے کا پورا موقع فرہم کیا گیا دھوز شہاتوں کی بنیاد پر اسے سزای موت سنائی گئی ظاہر ہے بھارت نے اس پر شور مچانا تھا سو اس نے مچایا دنیا بھار کیا کہتا ہے کہ جسوسوں کو کونسلر رسائے نہیں دی جاتی لیکن پاکستان نے انسانی حمدردی کی بنا پر کل بوشن جہدیو کی والدہ اور اہلیہ کو ملنے کی اجازت بھی تھی جسے دنیا بھار مصر رہا گیا مگر بھارت پھر بھی مطمئن نہ ہوا اسے اتمنان تا بھی مل سکتا تھا جب کل بوشن جہدیو کو رہا کر دیا جاتا ایسا کرنا شاید ممکن نہیں تھا یہ بھارت ہی ہے جو پاکستان میں تباہ پھیلانے والے اپن جاسوس کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لے گیا مقدمہ جتنے کے لئے پاکستانی وکیل نے بھی زور لگایا ہے اور بھارتی وکیل نے بھی پوری تباہ نئے خرچ کی ہے جن لوگوں نے مقدمے کی کاروائی خود سنی اور دیکھی ہے یا اس کی رپورٹنگ کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا ہے سب کا کہنا ہے کہ بھارتی وکیل کے دلائل کمزور ہیں دوستو میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کلپوشن جاہدیو دنیا کا دوسرا بڑا جاسوس ہے جسے پاکستانی اداروں نے کامیابی سے پکڑا اس سے پہلے انیس سو چھپن میں امریکہ نے روس کا ایک جاسوس پکڑا تھا جسے دنیا کا سب سے بڑا اور خطرناک جاسوس کہا جاتا ہے اس کے بعد کلپوشن جاہدیو کا دوسرا نمبر ہے جسے دنیا کا دوسرا خطرناک تین گرفتار جاسوس مانا جاتا ہے کسی کے بھی علم میں نہیں ہے کہ عالمی عدالت انصاف کلپوشن جاہدیو کے بارے میں کیا فیصل سنونے والی ہے بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے پہلا اندازہ اور کیا فیاء یہ ہے کہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا پاکستان نے بارت اور کلپوشن جاہدیو کی خلاف اپنے وکیل کے توسط سے ٹھوز اور نقاب تردید شواہت پیش کیے ہیں یہ شواہت داشتگردی کے متعدد بارداتوں اور جرہم کے شکل میں ہیں جن میں یہ بھارتی جاسوس مرکزی کردار ادا کرتا صحف نظر آ رہا ہے بھارت وہ ملک ہے جو پاکستان سمیت اپنے تمام ہمساہ ممالک میں اپنے جاسوسوں کے ذریعے دہشتگردی کرواتا ہے اور پھر ان پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کے امبار لگا رہتا ہے جو کیونکہ فطرت میں شامل ہے پاکستان تو بھارت کا خاص حدف ہے کلبوشن یادیو، سربجیت سنگھ، رویندر کوشک اور کشمیرہ سنگھ وہ بھارتی جاسوس ہیں جو دہشتگردی کی غرض سے بھارت نے پاکستان بجھویا ہے انساب نے ہمارے ملک میں لا تعداد خونی سانہات کو جنم دیا اور پھر اپنے کرتوتوں کے سبب ایک روز دھر لیے گئے پاکستان کے بعد سرلنگا وہ بدکسمت بھارتی امسائے ہے جہاں بھارتی خوفی آئیجنسیاں دہشتگردی کرواتی ہیں اور کبار کرواتی رہی ہیں سارے دنیا پر آیا ہے کہ سرلنگا کی دہشتگرد تنظیم لٹی ٹی کو اسلحہ، اسرمایہ اور تربیت بھارت اور راہ فرام کرتا تھا اس کی شہارت خود کئی بہادر بھارتی مصنف بھی کر چکے ہیں ہم سب خوبی جانتے ہیں کہ راہ ہمارے سو بسند میں بھی شرارتیں کرتی اور کچھ قوم پرس گروہوں کو پاکستان کی خلاف اکساتی رہی ہے دہشتگرد تنظیم ٹی ٹی پی کی ایانت کاری میں بھی بھارتی ہاتھ کار فرما تھا پشاور آرمی پوبلیس سکول میں درجن و معصوم بچوں کے ٹی ٹی پی کے ظالمانہ ہاتھوں سے قتل کے سہنے پر بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے جو جشن منایا تھا ہم سب پاکستان نے اسے کبھی نہیں بولے ہمیں امید ہے کہ پاکستان دشمن بھارتی دیسوس کے بارے میں سترہ جلائے کو فیصلہ سنانے والی عالم عدالت بھی یقیناً بھارت کے ان شرمناک ہتھ کندوں سے واقف ہوگی تو دوستو اگر عالم عدالت پاکستان کی خلاف فیصلہ سنتی ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی بھارت کی طرح جس طرح بھارت عالم عدالت کی کوئی بھی بات نہیں منتا جس طرح کہ وہ پیچھے کرتا آ رہا ہے جس طرح کہ اس نے پہلے بھی عالم عدالت کے فیصلوں کے خلاف کام کیا ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ اگر عالم عدالت پاکستان کی خلاف فیصلہ کر دی ہے تو پاکستان بھی ان کی بات مانے بغیر کلبوشن یادیو کو فانسی دے دے کیونکہ وہ پاکستانی لوگوں کا پاکستانی عوام کا قاتل ہے اور قاتل کو بچنا نہیں چاہیے یہ صرف کسی ایک آدمی کے قاتل نہیں ہے یہ آرمی پبلک سکول کے ایک سو پنٹالیس بچوں کا بھی قاتل ہے کراچی میں زہرین کی بس پر مارے جاننے والے پچاس سے زیادہ لوگوں کا بھی قاتل ہے کوارٹا میں ہونے والے بڑے بڑے دھماکوں میں مرنے والوں کا قاتل ہے اور کراچی میں بھی بڑے بڑے دھماکوں میں مرنے والے لوگوں کا بھی قاتل ہے یہ کسی ایک پاکستانی کا قاتل نہیں ہے یہ ہزاروں کے سواب سے پاکستانی کو قاتل ہے اور اس سے سزا ملنی ہی چاہیے مجھے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ